السلام علیکم نمستے اور سسری اکال تو کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بلکل نہیں بلکہ تھوڑی سی بھیمار ہوں بکوز آج کل تھوڑا سا فیور ہوا ہوا ہے اور بلکل بھی ایکٹیو نہیں ہوں تھوڑا سا سر بھی بھاری رہتا ہے آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں موسم چینج ہو رہا ہے تبیت سب کی ہی بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہی ہے سو خیر چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف سو آج ہم لوگ ریکشن دینے والے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے سو ویڈیو کے ٹائٹل ہے گجرات موتیرا کرکٹ سٹیڈیم سو اس ویڈیو پر آج ہم لوگ ریکشن دیں گے کرکٹ سٹیڈیم ہے اور دیکھتے ہیں کہ ورلڈ بگیسٹ کرکٹ سٹیڈیم کہلاتا ہے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو موتیرا کرکٹ سٹیڈیم یا سردار پٹل سٹیڈیم احمد آباد میں بنا ہوا دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے اور اوورال ان ٹرمز آف سائز دنیا کا سیکنڈ لارجس سٹیڈیم ہے ایک بار میں ایک لاکھ دس ہزار لوگی سٹیڈیم میں اکھٹا ہو سکتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کیا چیزیں اس ٹیڈیم کو خاص بناتی ہیں اور کیا یونیک ڈیزائن ایلیمنٹس اس ٹیڈیم کے لئے استعمال کیے گئے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں ویسے دوستو اس لوکیشن پر سال 1983 سے ایک سٹیڈیم موجود ہے جس نے کئی سارے انٹرنیشنل ٹیسٹ ڈی آئے اور ٹلی ٹوینٹی مائچز ہوسٹ کیے ہیں سال 2006 میں اس ٹیڈیم کا ایک بیسک رینویشن کا کام ہوا تھا لیکن سال 2012 میں آج کا جو موٹرہ اس ٹیڈیم میں اس کا جس کے دوران پورے کے پورے پورانے سٹرکچر کو گرا دیا گیا یہ پورا سٹیڈیم 63 اکر زمین میں فیلہ ہوا ہے جس میں 3 major entry points 70's corporate box اس سٹیڈیم میں موجود ہے جہاں ہر باکس میں 25 لوگ بیٹھ کر match enjoy کر سکتے ہیں یہاں پر ایک club house بنا ہوا ہے جس کے اندر 55 rooms کی capacity ہے اور 4 الگ الگ dressing rooms یہاں پر teams کے لیے بنایا گئے ہیں اس سٹیڈیم کے بارے میں خاص اور یونیک بات ایسی ہے کہ اس میں کوئی flood lights نہیں ہیں یعنی اب جس طریقے سے چار یا چھے بڑے بڑے lights کسی بھی سٹیڈیم کے پاس میں دیکھتے ہو جو رات کے سمیے پر پورے کی پورے فیلڈ کو light up کرتے ہیں یہ اس سٹیڈیم میں موجود ہی نہیں ہے اس کے بدلے میں جو اس سٹیڈیم کی roof ہے اس کے پورے کے پورے perimeter پر LED lights لگائے گئے ہیں جسے current evenly اور زیادہ aesthetically pleasing lighting system یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ساتھ ساتھ یہ جو roof line یہ پوری طریقے سے fireproof material سے بنی ہوئی ہے شٹیڈیم کے باہر کے بات کریں تو یہاں پر بھی بہت زیادہ sporting facilities بنائی گئی ہے جس کے اندر ایک Olympic size swimming pool ایک indoor cricket academy badminton court tennis court squash arena table tennis area اور ایک full size movie theater جہاں پر 3D films دکھانے کیلئے بھی سب سویدائیں موجود ہوں گی یہاں پر جو clubhouse بنا ہوا ہے وہاں 50 rooms کے علاوہ 3 practice grounds بھی بنائے گئے ہیں اور stadium میں آنے والے لوگوں کے لئے 3000 cars اور 10,000 bikes park کرنے کی سویدہ دوستو ویسے اس stadium کا کچھ کام ابھی بھی جاری ہے لیکن جو main structure وہ آج match ہوش کرنے کے لئے ready ہے اگر recent کی تصویریں دیکھتے ہو تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ stadium کے آس پاس میں تھوڑا بہت کام ابھی بھی جاری ہے اور اس میں سے ایک بڑا major project ایسا بنایا جا رہا ہے جس میں ایک skywalk specifically stadium کے لئے بنایا جائے گا جو اس سے احمدابد metro کے ایک station سے connect کرے گا اس کے کاراند crowd سیدھے سیدھے metro station سے directly stadium کے اندر انٹر کر پائے گی اس پورے stadium کو بنانے کے لئے 800 کروٹ روپے کا خرچ آیا ہے اور اس stadium کو بنانے کے لئے ویسے تو کئی ساری companies کا یوگدان تھا جس میں national اور international دونوں companies شامل تھی لیکن majorly جو کام یہاں پر ہوا ہے اور جو winning bid تھی وہ L&T نے جیتی تھی اور L&T کے دوارہ یہ stadium بنایا گیا ہے اس سال کچھ matches اس stadium میں schedule دیں لیکن current worldwide situation کے چلتے ہیں کچھ matches اس سال تو اس stadium میں شاید host نہیں ہو پائیں گے لیکن آنے والی stadium میں نہ صرف national cricket کے لئے international cricket اور باقی events کیلئے motera stadium بہت ہی زیادہ بڑے پیمانے پر ہمیں ٹیلی ویژن پر اور matches کے دورہ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں یہاں پر ہمیں کئی سارے ریکارڈز بنتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو یہ رہی ہے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند تو یہ تھا گجرات کا موٹیرہ ٹرکٹ سٹیڈیم جو کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے اور اس کا انہوگریشن بھی 2020 میں ہی ہوا ہے مطلب اس سال میں ہوا ہے اور اگر بات کر لیں اس سٹیڈیم کی تو یہ سردار دم موٹیرہ سٹیڈیم بیسیکلی نون ایز سردار والا بھائی جو کہ پٹیل ان پہ ہمیں ویڈیو بھی بنا چکے ہیں جو کہ گجرات میں سٹیڈیم بہت ہی بڑا سٹیڈیو ہے اور اس سٹیڈیو بیسیکلی سردار والا بھائی پٹیل جو ہے ان کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے سٹیڈیم کیونکہ یہ گجرات میں بنا ہوا ہے اور گجرات کے ساتھ ساتھ یہ احمدہباد سٹیڈی میں بنا ہوا ہے مطلب گجرات سٹیڈ کی احمدہباد سٹیڈی میں یہ جو موٹیرہ سٹیڈیم نون ایز سردار والا بھائی پٹیل سٹیڈیم ہے جو کہ سردار والا بھائی پٹیل سٹیڈیم جو کہ موٹیرہ سٹیڈیم آتا ہے اور اور سٹیڈیم بہت خوبصورت ہے بہت ہی زیادہ اور اس میں کیپیسٹی بہت ہی زیادہ ہے لوگوں کی بیٹھنے کی اور جیسے کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر فسیلیٹیز بیٹھنے کی جو کرکیٹرز ہوں گے تو ان کے لئے بہت ہی سہولتے ہیں آ کے کمفرٹیبل ہو کر بیٹھ سکتے ہیں اور جو لوگ میچ دیکھنا چاہتے ہیں تی ٹوینٹی اور دی آئی وہ لوگ آ کر دیکھ سکتے ہیں بیسکلی ان کے لئے بھی فسیلیٹیز کی بارے میں سوچا جا رہا ہے یا ابھی کام شروع ہو چکا ہے اہمدہ باد کی اہمدہ باد کی اس کا کنیکشن وہ یہاں سے بھی ہوگا موٹیرہ سٹیڈیم سے سو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں کی جو پبلک ہے وہ ڈائریکٹلی آئے گی اور یہاں پر میٹرو کے تھرو اتر سکتی ہے سٹیڈیم میں سو اس سے ٹرافک بھی کم ہوگی اور جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں یا فسیلیٹیز نہیں ہیں سو وہ اسی لئے یہاں پر آ سکتے ہیں اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ ٹرافک میں بھی کافی فائدہ ہوگا اور مطلب کراؤٹ نہیں ہوگا اور جو لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں تو ان کے لئے بھی کافی اچھی پارکنگ بنای گئی ہے سو ان کے لئے بہت ازی ہو جائے گا سو اوورال کافی اچھا بنا ہوا ہے اور کافی خوبصورت طریقے سے بنایا اور اوپر سے اس کا بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا سو مجھے تو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا یہ تیماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتا ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیچے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے دینا بلکل مت بولیے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا پاس